موسیقی خلوت سے لے کے جلوت تک جو ریکارڈ ہسٹری جسہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی اور انہوں نے ایکزیمپلز دے کے بتایا سلمان ندوی نے جو آرگومنٹس دیا اس کے اندر کہ we are not comparing in any other way لیکن جب حضر عیسیٰ کی زندگی علیہ السلام کی دیکھی جاتی ہے تو he was not even married جب حضر موسیٰ کی لائف دیکھی جاتی ہے تو وہ بھی اس طرح comprehensively ہمارے سامنے نہیں ہے تو ایک married شخص ایک باپ ایک بیٹا ایک بیٹی اس کے لیے سب سے بڑی جو ریکارڈ ہسٹری ہے inspiration کی دیکھنے کی تقلید کی سنت کی وہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ ان کے again جلوت سے لے کے خلوت تک کے تمام معاملات ریکارڈ ہسٹری کا حصہ ہے اور آپ نے اگر ایک باپ کے طور پر دیکھنا ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک خامند کے طور پر دیکھنا ہے حسن سلوک آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ variety اور versatility ہے جو دوسرے انبیاء کی لائف میں اس طرح ہمیں نہیں ملتی یہ نہیں کیونکہ ان کی لائف ایسی نہیں تھی لیکن وہ record ہسٹری کا اس طرح حصہ نہیں آدھا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت اس دنیا کے لیے رحمت کے طور پر آئے اور پاکستان جو ہے واحد ریاست جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی اور آج جب عمران خان پاور میں آئے تو انہوں نے بھی جو ریفرنس کوٹ کیے بار بار قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انسپریشن قرار دیا اور شاید کروڑوں لوگوں نے ان کو اس ویعے سے بھی ووٹ دی ہوں گے کیونکہ وہ بات کرتے تھے کہ مدینے کی طرز کی فلاہی ریاست بنائیں گے 90 ڈیز چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کو مدینے کی طرز کی فلاہی ریاست جو ہے پوچھنا تو ان سے ہی پڑھے گا ان کی کسی ریپیزنٹیٹیف سے اس کا کوئی شائبہ اگر نظر آتا ہے تو وہ کس طرح نظر آتا ہے میرٹ کس طرح نظر آتا ہے اکربہ پروری کیا نظر نہیں آتی اس ریاست کے اندر اس کو کس طریقے سے کس لحاظ سے ان فرسٹ 90 ڈیز میں مدینے کے طرز کی ریاست بھی کہہ سکتے ہیں جو آج کا میرا سب سے ہم موضوع ہے اس میں ضرور بات کروں گا آج اور میں امید رکھوں گا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں بالکل آنسٹی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہاں مدینہ آگیا ہے بیچ میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگئی بیچ میں اور انہوں نے جس ٹیپلیٹ کیے لاز جس میں رول آف لاز میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو ہے لاز بیلہ اگر وہ بھی چوری کریں تو اس کے لئے قوانی مختلف نہیں ہوں گے تو وہ کہاں پر نظر آ رہا ہے عمران خان کے ان تمام دنوں میں اپوزیشن کی ایسی تیسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کیا اپنے پہ جب بات آتی ہے ہوا وہ وزیرا پنجاب کا معاملہ ہو ڈی پیو پاک پتن کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہو آزم سواتی کا معاملہ ہو کیا وہاں پر بھی مدینہ کی ریاست نظر آتی ہے آج عمران صاحب نے کہا کیا وہ سن لیتے پہلے اس کے بعد گیس کا تعرف بھی اور مدینہ فلاہی ریاست نیا پاکستان اس پر بات کروں گا ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے ساری ایجنسیز یہ منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پورے اہم قانون بھی ٹائٹن کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے مشکل بھی کر رہے ہیں ہم نے باہر ایم ایوز بھی سائن کر لی ہیں باہر کے ممالک سے پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی جلدی میں ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ گر جائے دنیا نوے دنی دے دیتی ہے گورنمنٹ کو فیصلہ کرنے کے لیے فیل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ پہلے دن سے انہوں نے کہہ دی ہے کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر عمران خان کو ملتا جا رہا ہے تو اس کی نظروں سے گزرتا جا رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کتن زیادہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں جتنی دیر میں راؤں گا پاور میں اتری دیر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجری اور خطرہ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جیلوں میں جانا ہے میں کہتا ہوں میں نے چوروں کو جیل میں ڈال لے اور آپوزیشن ساری کھڑی ہو جاتی ہے یہ کبھی سنائے کہ ہر قسم کے رنگ کے لوگ کوئی دینی جماعت کا ہے کوئی لبرل ہے جمہوریت بچانے کے لیے یہ سب عمران خان کے خلافہ کٹھے ہو رہے ہیں یہ جمہوریت نہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت ہے نہ جس نے کسی سے کوئی این آر او دینا ہے نہ کسی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی مقبکہ کرنا ہے ایک ایک کو ہم نے پکڑ کے انشاءاللہ جیلوں میں ڈال لے آپوزیشن ساری جناب ایک ایک جیل میں جا رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب فاکی وزیب راہ کشمیر امور گلگت بلدستان وارم ویلکم آپ کو اس شو میں نفیصہ شاہ صاحبہ ہے میں نے پاکستان بیپلس پارٹی آپ کو بہت وارم ویلکم ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمیں اب جوائن کر لیں گے اور امید ہے جوائن کر لیں گے نفیصہ صاحبہ مدینہ کی ریاست آج عید ملاد النبی ایک بات تو اچھی ہے مران صاحب کی کہ کرپٹ لوگ خواہ وہ کسی کی پارٹی میں سے بھی ہوں یا آپ کی پارٹی میں سے کیوں نہ ہوں ان کو تو بھائی جیل میں جائیں گے تو ایک ریاست کا بدیلہ کی ریاست میں یعنی کہ کرپشن نہیں چل سکتی وہ والا تو ایلیمنٹ پورا ہتا ورہ دارا نئے پاکستان میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہے ہمیں ایسا مل کے دات دیں اس بات کو نفیصہ صاحبہ جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری نظروں سے نہیں گزر رہا یعنی کہ وہ سرویلنس کر رہے ہیں ووچ کر رہے ہیں جی تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان کی نظر سے ان کی بہن انہوں نے کہا کہ دس ارب ڈالر جو ہے وہ اس کی اویسٹمز ہیں باہر وہ پیسہ باہر ہے تو شاید ان کی نظروں سے ان کی بہن ابھی تک نہیں گزری جن کی پروپرٹی انڈیکلیرڈ پروپرٹی جو اربور اٹلیسٹ کروڑوں روپے کی ہے وہ دبائی میں نکلی ہے تو پہلے تو وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیونکہ جتنی بھی ابھی ماضی میں انہوں نے جرمانہ دے دیا جناب پچیس پسٹر جرمانہ دے دیا نفیصہ صاحبہ پچیس پسٹر چھپانے کا دے دی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جرمانہ دیں اوروں کے اوپر جی آئی ٹیز بنیں اوروں کا آپ میڈیا ٹرائل کریں اوروں کو آپ ملائن کریں اوروں کو آپ نو بجے سوالات پوچھے اوروں کے اوپر آپ کنٹینر پر چڑھ کے ہزاروں ان کے اوپر الزامات کسیں اوروں کے لیے تو یہ قانون ہے اور اپنی بہن کو چپکے سے آپ نے ایک بیل آؤٹ یا این آر او دے دیا ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا پہلے تو جو دو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے کوئی ایسٹ ریکاوری یونٹ انہوں نے بنایا ہے ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ چار ہزار فیک اکاؤنٹس ان کو برامد ہوئے ہیں دوسرا انہوں نے کہا چلیں علیمہ صاحبہ کا پوچھ لیتے ہیں لیکن ویسے آپ پرفارمنس سے خوش جائے نا عمران صاحب جو ہے منی لانڈرنگ ہونے دے رہے ہیں بلیک ایکانوی کو وائیڈ ایکانوی بنا رہے ہیں یہ تو فلاہی ریاست کے اس پر آتا ہے اس کو تو اپریشیٹ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے نفیصہ صاحبہ بڑی اچھی بات ہے یہ تو دیکھیں بلکل بلکل بہت اچھی بات کر رہے ہیں پہلے تو جو ملیشیا میں انہوں نے بات کی ہے اس پر مجھے بہت بہت زیادہ اعتراض ہے کیوں؟ اور میں سمجھتا ہوں صرف مجھے نہیں ہر محب الوطن پاکستانی کیونکہ انہوں نے ایک فورن سائل پر ملیشیا جو ہے وہ ہوم ٹرف نہیں ہے پاکستان کی پارلمنٹ نہیں ہے پاکستان کے ڈی چاک میں کنٹینر نہیں ہے آپ دوسرے ملک میں جا کر غیروں کی میڈیا وہاں بیٹھی بھی ہے اور ملیز بیٹھے ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے اس فورم میں وہاں پر انہوں نے ملک کی اپوزیشن کو ایک جنرلائز کر کے ان کے اوپر الزامات دیئے اور کرپشن کی بات کی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں نفیشہ صاحبہ بات یہ ہے کہ امران صاحب جو چائنہ آپ کے جو ڈرٹی لینن ہے وہ چھوڑ کے آتے ہیں نفیشہ صاحبہ دیکھیں آپ کو شاید پتا ہونا چاہیے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو کہ امران صاحب چائنہ میں اور ملیشیا میں دو چیزیں سیکھنے گئے ہیں کہ کس طرح کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے کیونکہ چائنہ نے آپ کو دیکھے اپوزیشن کے یا دوسرے لیڈروں کو کرپٹ لوگوں کو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا سیدھا سیدھا اور امران صاحبی سٹائل آف ایکسیکیوشن فور دا کرپٹ آباؤوٹ دا کرپٹ پیپل ہیس آل رائید ویڈیٹ تو وہ اس لیے سیکھنے گئے تو چائنہ والوں کو بتایا بھی ہمارے ملک میں بھی اپوزیشن کے لوگ بڑے کرپٹ ہیں ہمیں بتائیں کس طرح ملیشیا مہاتیر محمد اسی ایجنڈے پر آئے ہیں کرپٹ کے خلاف تو وہ ان سے بھی سیکھنے جا رہے ہیں تو پہلے بتائیں گے ہمارے گھر میں اتنا گند ہے تو سیکھیں گے کرپٹ کو کس طرح ارائیڈکیڈ یا وہ کرنا ہے یہاں سے نکالنا ہے جناب فلش آؤٹ کرنا ہے یہ تو عجیب کہانی میں نے سنی ہے آپ کی طرف سے کہ آپ اپنے ملک کی جا کے برائیاں کریں آپ اپنے ملک کی کمزوریاں کبھی آپ نے سنا ہے کہ چین کا صدر جو ہے پچھلے دس سال میں دو یا تین دفعہ انہوں نے پارلمنٹ کو خطاب کیا ہے میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ آکے اور یہ کہتا ہو چلے پاکستر تحریک انصاف سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا یہ اتراز ہے ہم نے جی اتنا کریک ڈاؤن کیا ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آگیا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں تحریک انصاف والی ہمارے ساتھ موجود ہے علی امین گھنڈاپور صاحب علی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں ایک تو اس کو اڈریس کر دیجئے مدینہ کی فلاہی ریاست کے اوپر آج پروگرام میں کرنے لگا ہوں فلاہی ریاست کو لے کر انہوں نے کہا علیمہ خان پہ کوئی بات نہیں کی آپ لوگوں نے ان کے اوپر جی ایٹی بننی چاہیے اور ہم کیوں آپ کو اتنا تظلیل کر رہے ہیں اپنے سیاست دانوں کی جا جا کے باہر بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو اترے کرپٹ سسٹمز ہیں یہاں پہ کوئی انویسمنٹ نہ کرے مددہ تاکہ کوئی انویسمنٹ آئے ہی نہ لوگ بھاگ جائیں یہاں سے علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو عید بلد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو دوسری بات یہ ہے جناب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کیا ہے مدینہ کی ریاست ایک موڈل ہے ہمارے لیے اور وہ یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے برابری ہونی چاہیے اور جو بھی اس ریاست میں رہے اس کو ریاست اون کر کے ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرے اب اس حوالے سے ہماری جو پلاننگ شروع ہے اور جس طرح ہم نے ٹیک وار کرنے کے بعد الحمدللہ کام شروع کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے سادگی اختیار کر لی وہ اتنے ایسے ملک کے اندر جو کہ عربوں ڈالر ایک کردے میں ڈوبا ہوا ہے وہ ان کے اس محل میں نہیں رہ رہے باشاد کے محل میں جو کہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا ایسے ملک کے اندر وہ وہاں پہ نہیں رہ رہے دوسری بات انہوں نے جو پروٹوکولی گاڑیاں تھی جو کہ ایک بندے کے لیے ایک سو سے زیادہ گاڑیاں تھی ان کو انعلام کر دیا کہ ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر کوئی آپ سے نائنصافی کرتا ہے تو آپ آواز اٹھائیں آپ ریئیٹ کریں آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ریئیٹ کریں آپ آواز اٹھائیں اور آپ کو ادھر انصاف ملے گا اب میں آتا ہوں یہ جو ایک ایشو بنا کے ایک پوائنڈنیو کو مل جائے پوزیشن کو اس پر شروع ہو جاتے ہیں علیمہ خان کے اوپر اب یہ بتائیں کہ کیا علیمہ خان کسی سرکاری عوضے پہ رہی ہے آج تک نمبر دو کیا آج تک وہ کسی سیاسی عوضے پہ رہی ہیں اگر انہوں نے پراپرٹی خریدی اور اس ملک میں سسٹم نہیں تھا اب تک تو ان کے اوپر کوئی کرپشن کا اعظام نہیں لگا سکتا اور جیسے ہی ان کی پراپرٹی آبیس ہوئی تو انہوں نے فائن بھی جمع کرا دیا اب ڈونٹ کمپیر علیمہ خان کی زرداری اور نواز شریف اور حسین اور حسن کیونکہ انہوں نے جو پیسہ پاہ کس پوزیشن پہ آپ کی خانمی تھی اس سے پہلے فریال تالپور خود وہ پولٹیکل پوزیشن پہ ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح بہت سے نام ہے میں نام لینا شروع کروں تو میرے خیال میں پوراہ نہیں ختم ہو جائے آپ کا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک سینما کے مالک تھے آج وہ ستارہ سے زیادہ شگر ملو کے مالک بن چکے ہیں میند کیے بھائی یہ پیسہ آخر کہاں سے آیا ہے ان کے پاس دن کھربوں سے کھربوں میں ملٹیپلائے ہو رہا ہے انہوں نے بھی میند کیے انہوں نے پاؤنڈوں میں میند کیے تو پاؤنڈ کا ریٹی بڑھا ہے آپ کو پتہ رہا ہے ایک سو ساٹھ ہوا ہے بھی ایک سو ساٹھ سے اوپر ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں ایک سوال دیں علی صاحب عمران خان عمران خان صاحب ڈالنسٹ ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے صرف ایک بات بتا دیں میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا تھا آج کا دن بڑا اہم ہے اس کے ساتھ کوئی بھی آدمی ایسا ہو آج کا دن بڑا اہم ہے میں ایک سوال آپ سے پوچھ لو یہ ساری باتیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ اس کا جواب تو دیں گی نفیسہ شاہ صاحبہ کہ سینما ایک سے دس کس طرح ہو گئے شگر ملے کس طرح بنی وہ دے دیں گی مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے مدینہ کی فلاہی ریاست کی ہم بات کر رہے آج کا دن بڑا اہم ہے اس سے پہلے میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا آزم سواتی جی ایٹی نے بتایا کہ ظلم انہوں نے کیا عام لوگوں کے اوپر کوئی فلاہی ریاست طولریٹ کر سکتی ہے ایسے شخص کو ایس منسٹر آپ نے طولریٹ کیا ہوا ہے کوئی فلاہی ریاست کوئی ایسا سی ایم طولریٹ سننے سننے میں نے آپ کی بات سنی پورا سلیلس کے بعد جواب کٹھے دی جائے گا کوئی فلاہی ریاست بغیر میرٹ کے اتنے بڑے صوبے ہی قیادت کسی کو ایکسپٹ کر سکتی ہے کوئی فلاہی ریاست جس طرح کے ٹرانسفر پنجاب میں ہو رہے ہیں آپ ذرا آ کے دیکھیں فلاہ کا پٹرول پم گرانے کا اہد کیا ڈی سی گجرا والا نے اس کو ٹرانسفر کر دیا یہ انصاف ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کے خیال میں یہ فلاہی ریاست ہے پاکستان تریقین صاحب کی جی علی امین صاحب پہلی بات کہ آرون سواتی صاحب اگر آرون سواتی صاحب نے کوئی زیادتی کی ہے ان کا کورٹ میں کیس چال رہا ہے جی ایٹی بنی ہوئی ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں عمران خان انفلوینس نہیں کرے گا دوسری بات کہ اگر کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ کوئی ڈی سی چینج ہو گیا ہے یہ بہت بڑا ملک ہے ڈی سی چینج ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ کوئی پم گرا رہا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں گجر صاحب کا یہ پوائنٹ جو اپنی یہاں پہ ابھی ریس کیا ہے یہی پوائنٹ یہی پوائنٹ آپ عمران خان صاحب نے جو ابھی ہمارا جو ایک وہ بنا ہے جسے ہم نے پورٹل کے ذریعے لوگوں کو لوگوں کو ہم نے اپروچ دی ہے پرائیم منیسٹر ہاؤس ڈیریکٹلی آپ وہاں پہ اس کو لائیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ عمل درامت ہوگا کوئی گجر ہو کوئی نواب ہو کوئی سردار ہو اب تحریک انصاف کی حکومت ہے مدینہ کی ریاست ہے اس ملک میں ہر ایک و برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جائے گا مدینہ کی ریاست تو بہت بڑا جملہ آپ نے کہہ دیا اس پہ تو خیر یہ تو کانٹروورشل بات کر دیا مدینہ کی ریاست تو خیر یہ نہیں ہے لیکن میں یہی جاننے کی ریاست کر رہا تھا کتنے کے مدینہ کے قریب ہیں تو اسی پہ آج کا پروگرام کر رہا ہوں تاریخ فضل چودری نویل صاحب آپ کی جب ٹان آئے گی آپ ضرور بات کر دیئے مدینہ کی ریاست میں ذمہواری تھی عوام کی تاریخ فضل چودری صاحب جو کے روڑوں پر سوتے ہیں ان کے لیے رہائش بھائی آپ لوگ کو کیوں اس کے علاوہ جو لوگ کھانا نہیں ملتا گرنبو صاحب گرنبو صاحب تسلیل تھوڑی سے کر لیں تاریخ فضل صاحب یہ جب جب عمران خان خواہ ملیشیا میں ہو تاریخ بھائی یا سعودی عرم میں ہو یا چائنا میں ہو یا پارلیور جب وہ کرپ لوگ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کیوں افن ہوتے ہیں بھائی آپ کے ہاتھ صاف ہیں یہ فلائی ریاست ہے یہاں پہ آپ چھوڑنا کسی کو نہیں سفارش کوئی نہیں چلنی میرے بھائی خاطر جمع رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو جہاں آپ کے چینل کی اور ہماری آواز جا رہی ہے میں عید ملاد و نبی کی بہت مبارک بات پر خیر مبارک جناب آپ کو بھی اور یہ جو بار بار یہ جو بار بار بات ہوتی ہے مدینہ کی ریاست کی دیکھیں مدینہ کی ریاست وہ پوری دنیا کے لیے ایک رول موڈل تھا آج پورا یورپ اور یہ تمام لوگ جو ویل فیر سٹیٹس ہیں یہ اسلامی فلائی ریاست کا جو تصور ہے بے شک بے شک یہ مدینہ کی ریاست میں موجود تھا اور وہ پہلی وہ پہلی فلائی ریاست تھی جو ایک رول موڈل کے طور پر آج بھی دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ ہے اور یہ پروگراموں میں دعویٰ کر دینا یا تقریروں میں اس طرح کی بات کر دینا یہ بہت آسان ہے لیکن وہ موڈل تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور کی بات ہے ہم اس کے قریب تر بھی نہیں ہیں اور مجودہ حکومت کی اگر میں بات کروں تو آپ نے تو چند جو باتیں کی ہیں مدینہ کے رول موڈل میں یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے ذاتی دوستوں کو اپنے ذاتی عزیزوں کو یہ بات صحیح ہے ذاتی اسیت میں آپ کی خدمت گزار رہے ہیں ان کو آپ اعلیٰ ترین منصب ان کو آپ دیں اور وہ وہ منصب دیں کہ جو جس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو ذاتی دوست ہیں ذاتی تعلق دار ہیں دنیا یہ کسی ویل فر سٹیٹ میں نہیں ہے مدینہ تو خیر بہت بڑی ریاست تھی پھر ابھی آپ نے آزم سواتی صاحب کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہ تو ہمارے بھائی علی امین کرنپور صاحب پہلی دفعہ پروگرام میں پہلے تو بیٹھتے رہے ہیں وزیر بننے کے بعد پہلی دفعہ بیٹھے ہیں وہ بارک بات بھی دیتا ہوں نے دے دیں یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آزم سواتی صاحب کا پریز اگنیشن مانگا ہوا ہے یہ تو مدینہ صاحب کو چاہیے تھا جی جی صحیح بات ہے جی آئی ٹی نے کوئی رسپوسیبل قرار دیا ہے مدینہ کی ریاست میں مدینہ کی ریاست میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی بھی فاطمہ بھی جو نہیں کرے گی اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو کام چور کی ہوگی انہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں اور اس کے بعد جی آئی ٹی بنے اور یہ ساری باتیں ہوں باقی جہاں تک اوورال تعلق ہے انصاف کا اور یہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ نے چونکہ بات یہ کی کہ اپوزیشن کیوں اس کی اوپر کوئی خطش آتی ہے امران صاحب پوچھ رہے نا یار وہ کرب سے ختم کرنا چاہے میرے بھائی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی میں جی میں عرض کر رہا ہوں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں جناب یہ چونکہ باقی جو انہوں نے یا ویسے تاریخ بھائی ایک بات بتائیں مجھے ویسی آپ کی بات سنگی لیٹر نوٹ پہ اس پر مکمل طور پر ناکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں احتساب کا پرچار اور ابھی آپ اور کیا چاہتے ہیں آپ کی لیڈرشپ ساری کی ساری جیل میں سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ زبانتے کراتی پھر رہی ہے تھرڈ ٹائر لیڈرشپ جو ہے وہ ایسیل سے پڑا نام نکلوانے کوشش کر رہی احتساب ہو رہا ہے کمران صاحب مجھے اب یہ بتائیں پاکستان کے اندر کرپشن ہے میں مانتا ہوں پوری دنیا کو پتا ہے پاکستان میں ہے دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہے چائنہ میں کرپشن کوئی کم نہیں ہے انڈیا میں کرپشن ہم سے زیادہ ہے اور ملکوں میں بھی ہے لیکن بہرحال اس سے جان چھوڑا نہیں ہے ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن پاکستان کی ساری کرپشن اپوزیشن کی دو جماعتوں نے کی مجھے ایک بریکلی کہا جا رہا ہے لیکن مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ جب تک میں نفیحہ شاہ صاحبہ کی پوائنٹ ایو نفیحہ صاحبہ بتا دے آپ علیمہ خان صاحبہ کا پوائنٹ آیا تھا انہوں نے آپ کو رسپونٹ کیا یا ایشوڈ گو فر بریک اور کم بیک تیو بسی پہلے تو انہوں نے بڑی برابری کی بات کی یا اکسانیت کی بات کی ان سے پوچھیں کہ اسلام آباد میں اور جہاں بھی انہوں نے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی ہے ہر غریب بچارہ بے بس بچارے کی انہوں نے دکانیں انہوں نے امارتیں گرا دی ہیں صرف ایک عمران خان صاحب کے لیے جی حضور آئیے ہم آپ کا ریگولر آئیز کر دیتے ہیں محل جو ہے تو یہ پہلے تو یہ اکسانیت اپنے گھر سے شروع کریں پھر انہوں نے جو کرپشن کی بات کیجی کرپس کو نہیں چھوڑیں گے تو افکوس چارٹی بگنز اٹھ ہوم آپ اپنی بہن شروع کریں کہ ہاں جی میں اس کی جی آئی ٹی بناتا ہوں یہ اعلان کریں وہ کہنے پولیٹیکل آفیس میں نہ ہولڈ کیا انہوں نے زرداری صاحب کی طرح یا دوسروں کی طرح تو وہ کہنے ان کو آپ ان کو سے ریلیٹ نہ کریں تو میں خیر پی ایم ایل این خود وہ کریں مریم نواز نے کونسی پولیٹیکل آفیس ہولڈ کی ہے وائی ورشی ان جیل اور حسن اور حسین نے کونسی پولیٹیکل آفیس ہولڈ کی ہے لیکن اس کا والد پرائی منسٹر تھا علیمہ خان کا شوہر علیمہ خان کا والد علیمہ خان کا بھائی پرائی منسٹر پاکستان نہیں تھا میڈم دیکھو باتوں وہ غلط نریٹ نہ کریں کبھی کوئی منسٹر نہیں ہوئی ہے وہ جی گھنٹ پور صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کور اپ ہے یہ اپنے عیب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز کو آپ مریم نواز کو علیمہ خان ساتھ کمپیریزن نہ کریں مریم نواز کا والد پرائی منسٹر پاکستان تھا علیمہ خان کا والد بھائی یا شوہر وہ کبھی بھی کسی پوز پر نہیں رہا پردہ ڈال رہے ہیں آپ قوم کو دھوکہ دے رہی ہیں سارا دن میڈیا پر بیٹھ گیا آپ جھوٹ بولے قوم کو دھوکہ دے رہی ہیں آپ کا اپنا چیرمن افدہ پارٹی دنیا کا کرم ترین آدمی ہے فرگار سے ایک اللہ کو جان دے رہی ہے آپ نے وہ ان کے چیرمن بلاوال بھٹا بچائے بھی تو وہ شروع نہیں کیا کہنے رہے ہیں کیا ہوگا بھائی کنڈا پور بھائی آپ کے کہنے سے کرم نہیں ہوگا وہ درداری جو ہے ان کا وہ سوئی ریسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں یہی تو آپ لوگوں نے پارلیمہ نے محور ملایا یہ شروع کر دیتے ہیں دلیل ہی ہوتے آپ اپنے آپ کو دکھہ دے رہی ہیں اللہ کو جان دینی ہے میں آپ تینوں پیرلی سے بریک میں بریک میں جان بھی جانا ہے اللہ کو موہ دکھانا ہے خدا کیلئے جانا بھائی اللہ کو سبیرے جان دینی یار کوئی نئی بات بتایا اچھا گنڈا پور بھائی بات سننے در تھوڑی سی یہ جو پارلیمنٹ کا محول ہے یہ جو یہاں پہ شوہ میں محول چل رہا دیکھے ان کو دلیل دے تو میں دلائل پہ لانے کوشش کر رہا ہوں ان کو نفیح صاحبہ ایک منٹ دیں درہ مجھے آپ میں یہ بتانے کوشش کر رہا ہوں گنڈا پور صاحب کو کیا ہوا میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا ادھر کیا ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دلائل نہیں نا تو آپ اچھی بات کر رہے ہیں جی میں کرنے لگا تھا بھی تو نہیں دلائل دے اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں اچھا کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب سے اب آپ پارلیمنٹ میں ہیں گورنمنٹ کو رول کر رہے ہیں پچھلے نوے دنوں میں آپ کا ایک بل پاس کی وہا پارلیمنٹ سے یہی بیسے آپ جاتے ہیں آپ اسے کو چور کرنا شروع کر رہتے ہیں اب زرداری صاحب میں تعلیٰ جس طرح آپ زبان استعمال کریں وہ چیرمنٹوں کی رسپیکٹ کریں ورنہ آپ کے چیرمنٹ کی رسپیکٹ کوئی نہیں کرے گا تو تھوڑے سے تو پارلیمنٹی نومز میں کیوں سے رسپیکٹ کروں ایک چور کی ایک ڈاکو کی میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک بندہ چور ہے میں کیا کروں گا اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یار وہ ثابت ہوئے وہ چور ہیں آپ اس طرح کہتے ہیں گیارہ سال جیل بکتی اور انہوں نے نون لکے تساب سیل کی ان کی زبانیں کٹ گئیں مجھے لگتا ہے یہ زیادہ ہی شہد پی کے آگئے ہیں یہ شہد پی کے آگئے ہیں یہ شہد کچھ دھنڈ میں کچھ شہد پی کے آگئے ہیں اب ان کا زہن کام نہیں کر رہا یہی میں کہہ سکتے ہوں میں بریک لوں گا جی میرا خیال سے یہ کافی گفتگو آگئے سے آگئے بھٹی جاری چلیں بھائی ایک بریک لیں گے اس پہ اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم چاہیں گے کہ شہد پیا ہو یا نہ پیا ہو کسی نے شہد بھری گفتگو یہ ہونی چاہیے ہمارے پولٹیشن کے درمیان تنقید کرے لیکن شہد کا رس نگل رہا اس گفتگو میں اترہ اخلاق ہونا چاہیے ہم سب کا میں اپنی بھی کوشش کروں گا اب باقیوں کے بھی کوشش کروں گا ایک بریک لیتے ہیں جناب دیکھیں میں ایک طرف میرے ہاتھ میں یہ چارٹ شیٹ ہے آپوزیشن ہے جو ان کی حرکات و سکلاد میرے سامنے آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آشیانہ اقبال سکینڈل نیب نے شباشت نے خلاف ریفرنس تیار کر لیا وہ سعاد رفیق صاحب پیراغون کے اندر جو ہیں وہ زمانتے کراتے پھر رہے ہیں زرداری صاحب پر ایف آئی اے کا کیس چل رہا ہے وہ پیشیاں ان کی چل رہی ہیں دوسری طرف میرے ہاتھ میں عمران خان کے سو روزہ ایجنڈے کے اہم لکات ہیں کیا گورنمنٹ پرنسپلز ہیں پہلا تو میں نے آپ کو بتایا دیا تھا پاکستان کو مدینے کی طرح فلائی ریسل بنائیں گے دوسرا بیدرکرسی کو سیاست پاک کیا جائے گا اداروں میں میرٹ لائے جائے گا فاتح خیل پر تھوخہ میں زم کیا جائے گا جنور پنجاب علیتہ صوبہ بنے گا ایک کروڑ نئی نوکریہ پیدا کی جائیں گی خارجہ پالسی میں اصلاحات لائی جائیں گی ملک بر میں درخت لگائے جائیں گے کراچی میں قبضہ مافیا تو دیکھیں چلنے دیں تارک فضل بھائی ان کو چلنے دیں آج عمران صاحب نے یہ کہا گئی آپ لوگ اس لئے چلنے دینا نہیں چاہ رہے ان کو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کرپ لوگوں کو اندر ڈالیں آپ کو آپ کا یہ ویک پوائنٹ ہے آپ کی پارٹی آپ شاید کرپ نہ ہو آپ کی لیڈرشپ کرپ ہو جائے یا کوئی اور ہو تو چلنے دیں کتنے گولڈن اصول ہیں جو ان کے ہیں چودہ نقاط میں پڑھ رہا تھا تو چلنے دیں بھائی ان کو ہمارے ملکوں ازرہ فلائی ریاست بننے دیں کہان صاحب گزارش یہ ہے جی بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے ان کی ذہنی حالت پر ترس آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں جس طرح بھی پہنچے ہیں پہنچائے گئے ہیں لائے گئے ہیں جو بھی ہے میں تجھ پیس پرانی ہو گئی ہے چھوڑیں اسے ٹھیک ہے لیکن اب اگر انہوں نے اکرام کرنا ہے تو ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے ان کی طرف سے اگر انہیں اللہ تعالی نے کوئی شعور دیا ہو کوئی سیاسی پختگی دیا ہو تو صرف ایک سٹیٹمنٹ کہ پاکستان میں اعتصاب کے ادارے انڈیپنڈنٹ ہیں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کا کڑا بے لاغ اعتصاب ہوگا اور وہ جیل میں بھی جائیں گے اپنے کی ایک ہی سزا بھی بکتیں گے وہ کوئی بھی ہو وہ سیاست داؤن ہو وہ بیوروکریٹ ہو وہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو یہ سٹیٹمنٹ ہے جو ایک سٹیٹسمن کی ہوتی ہے جو پروفیشنل آدمی ہوتا ہے جو سنجیدہ آدمی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں جی وہ ادارے انڈیپنڈنٹ ہیں بھر ٹھیک ہے انڈیپنڈنٹ ہیں اپنا نواز شریف حمزہ شہباز اوہ بھائی میرے تم لوگوں کے پاس کچھ اور ہے کوئی ذہن میں کوئی آپ کے اور بات آتی ہے کوئی ایجنڈے کی بات آتی ہے آپ نے جو باتیں ابھی کی ہیں اس کی اوپر کبھی آپ نے ٹاک شو میں بات سنی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ فیڈرل منسٹرز اس کے بارے میں کوئی بات کریں جو آپ نے ابھی ہنڈرڈ ڈیز کی بات کی ہے جنوبی پنجاب کے صوبے کی کوئی بات سنی ہے آپ نے نہیں لیکن تاریخ بھائی ایک بات تو ہے کہ دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں پرائیم نسٹر نے شروع کیا پنجاب میں انیشیٹیف جو سستے گھر بنانے کا وہ شروع تو کیا ہے انہوں نے اور نجایت جاوزاد بھی میں ارز کرتا ہوں کامان صاحب دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم ان کی طرح کی اپوزیشن نہیں ہے جو پاکستان کی ورسٹ اپوزیشن تھی ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ہم یہ بات کہا رہے ہیں کہ سو دن میں تبدیلی ممکن نہیں ہے ہم اس بات کے اگر یہ کہیں گے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے کہ سو دن میں تبدیلی ممکن نہیں ہے یہ بڑی چی بات کیا لیکن جب ایک ٹیم میدان میں اترتی ہے تو کپتان کی جو سیلیکشن ہوتی ہے کھلاریوں کی ان کو دیکھ کے پورا سٹیڈیم بتا دیتا ہے کہ یہ ٹیم میچ جیتے ہیں آپ کو کس پہ اعتراض ہے کس کھلاری پہ اعتراض ہے آپ کو مطلب اسد عمر صاحب بڑے اچھے وزیر ہے شاہ محمود کاشی بڑے اچھے وزیر ہے آدھے سے زیادہ پاکستان تو آپ کا آدھے سے زیادہ آپ کا جو پاکستان ہے وہ تو پنجاب میں ہے جو پنجاب کا چیف ایگزیکٹیو ہے جو ان کے اپنا وزیر اعلیٰ ہے جی جی وہ اپنی ذاتی کپیسٹی میں بہت اچھے انسان ہوں گے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن کیا یہ وہ پرسنیلٹی ہے میں ان کی کمپیٹنسی کی بات کہہ رہا ہوں جس کا تصور عمران خان صاحب نے پیش کیا تھا کہ ایک ہائیلی کارپورٹ اور انتہائی پروفیشنل آدمی ہم لے کے آئیں گے وہی ٹیم جو ان کی آگے آگئی ہے فیڈل جبنٹ کے اندر وہ خاکہ ہے جو عمران خان صاحب نے سر آپ کا یہ پوائنٹ آگیا تارک بھائی ان کی جو بات یہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی لوگ اب اس بات کو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں آپ نے بے سے نہیں جا رہے ہیں ٹیم سیلیکشن سے جا رہے ہیں ان کے بیانات سے جا رہے ہیں وہ قومی ایشیوز میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں پاک صاحب کیا شروع ڈسکس نہیں کر رہے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں ان سے آپ کے ادارے موجود ہیں علی عمین گلدہ پور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کسی کو کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے علی عمین صاحب دیکھیں یہ اس بات میں تو وضع ہے تارک بھائی کی کہ آپ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں انچی انچی آوازوں میں پارلیمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا جس کام کے لیے آپ بیٹھے پارلیمنٹ میں عوام کی قانون سازی کرنا وہ بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ آپ پرووک کرتے ہیں پھر وہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں تو قوم کا پیسہ اور ٹائم پارلیمنٹ میں بھی ضائع ہو رہا ہے مطلب اب اس سے آپ باہر نکلائیں آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں وہ ان کو کرپ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں پکڑ دیں گے آپ کو کہنے کی ضرورتی کوئی نہیں آپ کی آنے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کو بند کیا آپ کی ایف آئی اے نے تو نہیں کیا وہ تو نیب کا کیس آیا تو وہ اندر بند کر دیا تو آپ اس سے وہ کہہ رہے کھرنڈرہ پند سے نکل جائیں باہر تھوڑا غصے کو سائٹ پر رکھیں اچھی پوزیشن بننے کی عمران خان صاحب جب پرائیم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کی پہلی سپیچ آپ ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا حال کیا سپیچ نہیں کر رہی دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ سنجیدہ ہو رہے ہیں بلکل ہم سنجیدہ ہیں لیکن اگر سنجیدگی یہ ہے کہ میں چور کو چور نہ کہوں تو پھر ایس سنجیدگی ہمیں نہیں چاہیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے جو جو وعدے کیے سے اس پہ کام ہو رہا ہے ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ سسٹم کو ٹھیک کریں گے اس کے لیے ہمارا کام شروع ہے ہم نے کازہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اس کے لیے آپ کا اس کا مکمل ٹروپی ڈیٹا جمع ہونا شروع ہے ادارے اس پہ کام کرنا شروع ہو چکے ہیں ہمیں چودہ ارب ڈالر کے خسارے میں انہوں نے چھوڑا یہاں پر الحمدللہ ہم نے آئی ایم ایف کے بغیر ان کی اچھا علی صاحب ایک بات بتائیے ہم نے انشاءاللہ اس کے بعد بباس کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیے اس کے بعد ہمارا جو ایک کروڑ نکری کی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ایک کروڑ نکری کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اچھی بات ہے جی آپ کریں مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے میں تبدیری لائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں بڑی چی بات ہی آپ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چور کو چور نہ کہیں تو کیا کریں گے یار اگر آپ ساری اپوزیشن آپ کی نزدیک چور ہے وہ بھی elected mandate لے کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اگر دونوں پارٹی آپ سے مل جائے تو ان کا mandate تو آپ سے بھی زیادہ بن جاتا ہے مطلب عوام کو آپ چور تو نہ نہ کہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دی ہے تو اس طرح کس طرح آگے چلے گا کام کس طرح لوگوں کو ریلیف ملے گا چور ان کے اپنی پارٹی میں موجود ہیں جو ساری جماعتیوں سے چور ایک سوال ہے بڑا objective سوال ہے کیونکہ پچھلے 90 دن سے پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہوا آپ کے وزراء آتے ہیں چور کہتے ہیں جب چور کہیں گے بغیر الزام بغیر ثبوت کے تو وہ بھی بولیں گے آپ کے کام تو نہیں ہوگا نفیصہ صاحبہ اس طرح سے پارلیمنٹ نہیں چلے گی اس طرح لیجسلیشن بھی نہیں ہوگی اس طرح عوام کو ریلیف بھی نہیں ملے گا آپ لوگ ٹائم زائے کر رہے ہیں پاکستانی قوم کا اور انکم ٹیکس کا پیسہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کے چور چور کے سیٹیفکیٹی پورے نہیں ہو رہے ہیں میں نے یہ حساب لگا ہے عجیب ملک ہے یار یہ کہ ساری اپسیشن چور ہے اس کے اندر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت یہ پاور میں ہے اور ان کو نوے دن ہو نو مہینے ہو یا جو بھی ان کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے ان کو پالیسی دینی ہے ان کو اپنا اجینڈا دینا ہے جب مو کھولتے ہیں تو چور اور ڈاکو اور اس اور اس کے علاوہ ان سے کوئی اور نی لفظ نکلتا ان کے جو منسٹر انفرمیشن ہے وہ صرف گالیوں تک محدود ہیں کوئی اور ان کو پالیسی سٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں اس کے اوپر یو ٹرن ہو جاتا ہے تو اتنی نون سیریس اسی لئے میں کہتی ہوں مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کچھ دینے کو ہے نہیں یہ ایک کور اپ ہے آج بھی مجھے لگ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کر رہے تھے ملیشیا میں وہ کور اپ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی اجینڈا نہیں ہے دوسرا کامران صاحب میں آپ کو ایک اٹینشن ڈراؤ کراؤں گی کہ آج بہت کوائٹلی ایک بہت لمبا چوڑا یو ٹرن انہوں نے لیا ہے خیبر پختون خواہ میں آفٹر سپنڈنگ ون بلین روپیز دے ہاف شٹ در شاپ آف اعتصاب کمیشن جی وہ کل کر دیا تھا اعتصاب کمیشن کی دکان انہوں نے چھیک کہہ رہی آپ کل بند کر دی مطلب جو بھی گیارہ گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے بند کر دی ہے یہ آپ سے کہہ رہی ہے اب اس کے اوپر نیب کو میرے خیال سے دس چھاپے لگانے چاہئے ایک عرب روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے کون سی آپ نے ریکاوری کی ہے کتنے چور آپ نے پکڑے ہیں کیا خیبر پختون خواہ میں بلکل کرپشن نہیں ہے بلکل وہاں جو انہوں نے یہی شہد کی نہریں بے رہی ہیں وہاں پر تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور اگر انہوں نے یہ بند کیا ہے یہ یو ٹرل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی دوہزار تیرہ والی آپ تکاریر دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تین مہینے میں کرپشن ختم کروں گا میں اور ایک اعتصاب کمیشن بناوں گا آج وہ اعتصاب کمیشن یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے سمری سے بند کر رہے ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی ہر چیز جو قدم یہ اٹھاتے ہیں اس پہ یہ یو ٹرن کرتے ہیں جس کو میں اب کہتی ہوں یہ جو ٹرن ہے ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں تو جب زرداری صاحب کو مجھے اوروں کو یہ چور اور ڈاکو کہیں گے تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا جو ہے اسی پہ میں اذرا تارک صاحب کی رہے لے لوں بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد مچاؤں گھنڈا پور صاحب اٹریس کر اس کو نفیہ صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کل یہ ہم نے بتایا تھا کل یہ خبر آئی تھی تو تارک صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اعتصاب کمیشن جو ہے وہاں پہ بند کر دیا گیا کیے پی میں دیکھیں یہ اعتصاب کمیشن جو بھی بند ہویا یہ اس سے پہلے بھی جو جب ہماری مرکز میں حکومت تھی اور کیے پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی انہوں نے جو ان کے سربراہ ہیں انہوں نے اسے بکدوش کیا تھا ان کے بزراء کے خلاف کیسز بنے تھے چیف منسٹر کے خلاف کیسز بنے چیف منسٹر کے خلاف جو صاحب کا چیف منسٹر نے کیے پی کے کہ ان کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں نیب نے ریفرنس دائر ہوئے ہوئے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں بیلاگ اور شفاف اعتصاب کی وہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کی ضد میں اپوزیشن کے لوگ تو آ رہے ہیں لیکن جو حکومت کے وزراء کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں نیب کے ان کے خلاف حکومت کوئی کاروائی نہیں کر رہی وہ سارے کے سارے وہیں پڑے ہوئے ہیں باقاعدہ ریفرنس دائر ہیں تو یہ باتیں قوم دیکھ رہی ہے یہ قوم کے سامنے ہے اس لیے میں نے کہا کہ اپنے لیے آسانی پیدا کریں اور اس بات کو یہیں پہ رہنے دیں کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں انہیں کہیں جی آپ بیلاگ اعتصاب کریں کڑا اعتصاب کریں شفاف کریں میرٹ پہ کریں اور موسر لگ کے اپنا کام کریں جس کا انہوں نے پوری پاکستان کی قوم کو سنارے خواب دکھا رہے ہیں علی امین گنڈا پر صاحب ان کو اپنی جو پرفارمنس ہے اس کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ہر وقت چور چور اور اعتصاب کریں اور کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اور کرنے کے لیے بات کوئی نہیں ہے اگر کرنے کے لیے وہ جہاں پہ چلی گئی ہے لوگ جو اس وقت جو علی امین صاحب بھی خود بھی الیکٹرڈ آدمی ہیں اپنی حلکے میں جائے گا لوگوں سے پوچھیں یار ہماری عکومت کیسی چل رہی ہے پہلے سو دن کا ریاکشن آپ کا کیا ہے پتہ لگ جائے گا امانداری سے آگے پھر آپ کو بھی بتائیں ہمیں بھی بتائیں ہمیں اپنے علاقوں میں بتاتے ہیں لوگ جو اس وقت جو بجلی مہنگی ہمیں کہتے تھے آخری پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب جی جی جناب عمران صاحب کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ جناب یہ بجلی کے بلوں پہ پیٹرول پہ ہیڈن ٹیکس ہیں چور بجلی مہنگی کی گیس مہنگی کی ہر چیز مہنگی کی جو سو ڈیڑھ سو روپے میں ایک آپ کو ایک شاپر کے اندر سبزی مل جاتی تھی دو وقت ایک کھانا بنانے کی آج وہ سارے تین سو چار سو میں چلی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اس کی اوپر لوگوں کو بتائیں کوئی جواب دیں آپ نے چوچو کر کے اپنی جان چھوڑا رہے ہیں اس طرح نہیں جان چھوٹتی تاریخ بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا علی امین گنڈاپور صاحب یہ اتصاب کمیشن جو کے پی بند کیا گیا عمران خان صاحب تو چائنا سے لے کے ملیشیا تک کرپشن کی انہوں نے بین اٹھایا ہے تو یہ آپ کا کیا کرپشن نہیں ہے کے پی میں اس لی بند کر دیا گیا یا آپ لوگوں کے ہاں کرپشن میں کوئی بڑے بڑے اہم لوگ نہ آجیا اس کے اندر اس لی بند کر دیا گیا دونوں سے کیا ریزن ہے علی امین صاحب جو یہ بند کر دیا گیا اہل اصاب کمیشن کیوں بند کیا گیا اہل اصاب کمیشن ہم نے کے پی میں منایا تھا اور وہ ابھی ابھی اس کو بند مکمل طور پر ابھی کیا اس سے پہلے ہم اپنی اسی گورنمنٹ کے دوران ہی ہم نے اس کو ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ اس میں ایشود آ رہے تھے اور وہ ایشود ایسے تھے کہ ہم نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ کا اس میں انٹرفیرنس ہی نہ ہو ہمارے پر بات آ رہی تھی جبکہ ان کا جو ہیڈ لیا گیا تھا وہ ایک سرچ انسپلوٹنگ کمینٹی کے سرور لیا گیا تھا اس کو وزیراعالہ کے پی نے جو ہے اس کو کافی عرصہ تو آپ نے سردنہ نہیں لگایا ادھر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے ہمارے ایک منشل کراتے انہوں نے ہمارے ایک منشل کو پکڑا آج وہ منشل ہمارا کہاں ہے پیپلز پارٹی میں ہے یہ تو ان کی حالت ہے کہ ادھر یہ باتیں گرتے ہیں انہوں نے صاحب کی جو ایک پکڑا گیا وہ بھی آئر پیپلز پارٹی میں ہے کسی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پچھلی گورنمنٹ کے دوران ہی زیاؤلہ افریدی کی جس کو پکڑا تھا ایر صاحب کمیشن نے جس کی وجہ سے ہمارے میں الزام آ رہا ہے جی کہ ہمارے منشل پکڑا گیا اس لیے ہم انہوں سے خلاف ہو گئے ہم نے تو سپورٹ نہیں کیا اس بریفٹر کو لیکن اس بریفٹر کو پیپلز پارٹی نے ویلکم کر کے اپنی پارٹی میں لے لیا دوسری بات یہ ہے کہ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری پرفارمنس کے پی میں جو تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صبح جس میں آج تک دوبارہ حکومت نہیں بڑی میں تو آپ کو اس لیے چیلنج نہیں کر رہا گھنڈاپور صاحب یہ کے پی والی بات ہے میں تو خود آ رہا ہوں وہاں پہ لوگوں سے پوچھتا ہوں بھی پوچھنے آ رہا ہوں میں تیسری بات جو ہے تیسری بات جو ہے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہوئی بلکل مہنگائی ہوئی ہے لیکن ہم لوگ انشاءاللہ جو پلیننگ کر کے اس ملک کو انہیں پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں یہ وقتی مہنگائی ہے یہ مہنگائی بھی ختم ہوگی اس ملک میں لوگوں کو انصاف بھی ملے گا اس ملک کے ادارے بھی خودمختار ہوں گے اس ملک کی بیروکریسی بھی ڈی پولیٹی سائز ہوگی اور اس ملک میں چاہے وہ بیروکریٹ ہے چاہے وہ پولیٹیشن ہے جس نے پیسہ لوٹا ہے جس نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے اس کو سزا بھی ملے گی یہ بڑی چیز بات اب یہ چوتھی بات جو یہ کر رہے ہیں بار بار کہ جی چوتھی بات جو یہ بار بار کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں الحمدللہ اگر ہم ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے ڈاکہ مارا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے ایک دن چھٹی نہیں کی ہر ہر تھرز ڈی کو ہماری کیبنین میٹنگ ہوتی ہے اور آپ ذرا سب کے منٹس نکال دیں ہم کنچیزوں میں کام کر رہے ہیں آپ ٹائمنگ چیک کر کے سروے کر لیں کہ ہمارے منیسٹرز آفیس میں کتنے دیر بیٹھتے ہیں اور اس سے پہلے والے منیسٹرز اپنے آفیس جاتے بھی تھے یا نہیں جاتے تھے اس کے علاوہ آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ ہمارے ایم این ایز ہمارے ایم پی ایز ہمارے الیکٹر میمبران اپنے حلقوں میں انشاءاللہ جا رہے ہیں چلے جی میں پوچھتا ہوں نفیصہ صاحبہ کامل صاحب ایک چینج تو آیا ساتھا زندگی کہ ہم نے پہلے ملک کو ٹھیک کرنا ہے جی جی بڑی چی بات ہے سادگی اپنائی جاری ہے کل فیصل وارڈا صاحب ہمارے شوہ میں آئے تھے فیڈرل منسٹر ہے وہ کہہ رہے تھے جناب کہ ہمیں تو بسکٹ نصیب ہو رہا ہے منسٹری مار کچھ ملی نہیں رہا اپنی جی ایپ سے پیٹرول ڈال رہے ہیں گاڑیوں میں اپنی جی ایپ سے پروٹوکل اگر ہے تو اپنی جی ایپ سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ سے کچھ لی رہے ہیں عمران خان صاحب نے ناتکہ بند کیا ہوئے تو اٹلیس یہ ریلیف تو ہے کہ یار چلیں ایک فلاہی ریاست سادہ سادگی پہ چل رہی ہے عمران صاحب کے انڈر یہ تو آپ تھوڑا اپریشیٹ کر دیں میری خاطر کر دیں چلیں میں نے فیصل وارڈا صاحب سے آپ کے ہی اس ایک پروگرام میں سوال پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ وہ ہر ہفتے پارلمنٹ میں آئیں گے اور سوالات کے جواب دیں گے آج تیسرا مہینہ ہے یہ پارلمنٹ سے غائب ہیں تو فیصل وارڈا صاحب جواب دیتے کہ ان کو بہت ضروری کام ہے ان کو یہ بھی کرنا ہوتا ہے ان کو باتھروم میں بھی جانا ہوتا ہے اس کو یہ I mean look at his mentality کہ وہ ان کے اتنا اہم چیزیں ہیں کہ وہ پارلمنٹ میں سے بھی آسکتے کہ ان کو باتھروم میں جانا ہوتا ہے مطلب یہ اس قسم کے جب یہ جوابات دیں گے تو بس آپ انہی سے ان سوالات کے انہی سے جواب دیں جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ کچھ چند لوگوں نے کہا پارلمنٹ کو جہاں سیریز لیتے ہیں امران صاحب یہ بات صحیح آپ کی تو وارڈا صاحب صحیح کہہ رہے تھے جی وہ باتھروم جانے کو ایم ایت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو اتنے سارے کام ہیں انہوں نے چھوٹی بھی نہیں کی کیابرنٹ کی حرفتے ہوتا ہے ہر چیز اپنے ٹائم پر سر میں دوں گا آپ سے جواب سر آپ کہیں جانے رہے جی میں نے کہا جب ہر چیز سے ترتیب سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوٹی بھی نہیں کرتے ٹائم دیتے ہیں اپنا پورا کیابرنٹ بھی پوری ہر ٹائم پر ہوتا ہے جو کچھ ان کو کرنا ہے جیسے فیصل وادا میں میں اگر پیٹ ہوتی سیڈ لیکن جب یہ سب چیز کرتے ہیں تو پارلمنٹ کے لیے کیوں نہیں ٹائم یہ کیوں نہیں ٹائم ہے میں لے کر آئے کہ پرائیم منسٹر کا کوئیسٹن آر ہوگا ہر مہینے وہ آئیں گے اور کوئیسٹن آر ہوگا تو اس میں اسی اپوزیشن نے انہوں نے پیٹھ کے بولا کہ جی کیا ہوگا کیا سوال ہوں گے بریک لوں گا جی اس بات پر بریک لوں گا ویوز آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم کروں گا آج کے شو کوئی نادن نبی ہے مسلمان بہت خوش ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ مدینہ کی طرز کی فلای ریاست جو ہے اس کا کوئی شائبہ ہمیں نظر آئے پوری تو خیر بڑی دور کی بات ہے کیونکہ وہ جو وہ لوگ تھے ان کا تو خیر اشیر شیر بھی یہاں پہ نہ آپ کو مل سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن کوش کریں گے سچ ہو ملاوت نہ ہو اقربہ پروری نہ ہو یہ جو آنس صلی اللہ کے گولڈن پرنسپلز تھے جن کو مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے یہ کب تک پورے ہوتے ہیں ابھی سعودین ہونے لگیں عمران صاحب کے پانچ سال پڑھیں لیٹس سی ہمیں دیجے کلتا کی جازت